بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کون کون سی چیزیں ہیں تو آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ لیٹر سپیسنگ پروپرٹی کیسے یوز کرتے ہیں ٹیکس فارمیٹنگ میں لیٹر سپیسنگ اس کے نام سے بھی آپ کو بلکل واضح ہو رہا ہے سپیس اس کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں ویڈن لیٹرز تو یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے یہ اوٹ پر نظر آ رہی ہے سیمپل ٹیکس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں ایک پراپرٹی یوز کرتا ہوں لیٹر سپیسنگ اور یہاں پہ ویلیو دیتے ہیں فار ایڈیمپل میں یہاں پہ دیتا ہوں فائیو پکزل اس کو سیو کریں ریفریش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر ہے ٹی ایچ آئی ایس آئی ایس اور یہ آپ کے سامنے یہ الگ الگ جو لیٹر نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان آپ سپیس دے سکتے ہیں بائیوزنگ لیٹر سپیسنگ پراپرٹی یہاں پہ میں اگر ٹین پکزل کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ان کے درمیان جو سپیس ہے وہ مزید آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے ویڈن لیٹرز یہ دیکھیں پی اور اے کے درمیان کتنی سپیس آ چکی ہے یہاں پہ ٹین پکزل یہ سپیس یہاں پہ آ چکی ہے تو اس طریقے سے ہم لیٹرز سپیسنگ پراپرٹی یوز کرتے ہوئے لیٹرز میں سپیس دے سکتے ہیں تو فیل حال میں یہاں پہ اس کو فیل حال ٹو پکزل کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ ٹو پکزل ہے ہر لیٹر میں سپیس اسی طریقے سے ایک پراپرٹی یوز کی جاتی ہے فیل حال ہم اس کو زیرو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کنفیوجن نہ ہو یہاں پہ ایک اور پراپرٹی اسی طریقے سے یوز کی جاتی ہے ورڈ سپیسنگ کے نام سے اب ورڈ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے ورڈ سے مراد کمپلیٹ ورڈ ہوتا ہے فارجمپل یہ دس یہ ایک ورڈ ہے اس یہ ایک ورڈ ہے اب یہ دس اور اس کے درمیان آپ کو یہ سپیس جو نظر آ رہی ہے اسی طریقے اس اور ای کے درمیان یہاں پہ آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے یہ فرسٹ اور پیراگراف کے درمیان آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے آپ اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں با یوزنگ ورڈ سپیسنگ پراپرٹی تو یہاں پہ فارجمپل میں ویلیو دیتا ہوں پیکزل میں بھی دے سکتے ہیں ای ایم میں بھی دے سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ویلیوز مائنس میں بھی ہو سکتی ہیں تو فی الحال میں یہاں پہ لکھتا ہوں فائیو پیکزل اس کو جیسے ہی ریفریش کریں گے تو دیکھیں ہر ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ فائیو پیکزل کے ڈسٹنس پہ آ چکا ہے اس کو ٹین پیکزل کرتا ہوں اس کو ریفریش کریں تو یہ دیکھیں یہ دس اور اس کے درمیان اب آپ سپیس دے سکتے ہیں ورڈ کے درمیان سپیس آئی ہے ٹی ایچ آئی ایس کے درمیان کوئی فرق نہیں پڑا یہ اس وقت فرق پڑے گا جب ہم یہ لیٹر سپیسنگ یوز کریں گے یہاں پہ فارج ایپل میں فائیو پیکزل کر دیتا ہوں لیٹر سپیس یعنی کہ ان لیٹر کے درمیان سپیس کتنی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی ایچ آئی ایس سب کے درمیان فائی فائی پیکزل کا فرق پڑ چکا ہے تو اس طریقے سے ہم لیٹر سپیسنگ اور ورڈ سپیسنگ کی پراپرٹی یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور پراپرٹی یوز کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے ڈائریکشن پراپرٹی کے نام سے اس سے پہلے میں یہاں پہ کلاس یوز کرتا ہوں دونوں کے اوپر اس کو فرسٹ کہہ دیتے ہیں اور اس پیراگراف پہ ایک اور کلاس یوز کرتے ہیں اس کو سیکنڈ لکھ دیتے ہیں ان دونوں کلاسز کو یہاں پہ کال کریں سیکنڈ اس کو سیف کریں اچھا یہاں پہ میں ایک پراپرٹی یوز کرنے لگا ہوں جس کو ڈائریکشن بولتے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے فاری زیمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈائریکشن ابھی آپ کو ٹیکس یہاں پہ نظر آ رہا ہے بالکل ایک نارمل فارم میں یہاں پہ میں ٹیکسٹ کی ڈائریکشن لکھنے لگا ہوں اس ڈیو کے اندر اس کلاس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ کس طریقے سے اس کا فلو کیسے ہوگا ٹیکس فلوز فروم لیفٹ ٹو رائٹ ہوگا ٹیکس فلوز فروم رائٹ ٹو لیفٹ ہوگا کس طریقے سے اس کا فلو آپ چاہتے ہیں فاری زیمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں لیفٹ ٹو رائٹ اس کو سیو کرتے ہیں ریفریش کریں تو لیفٹ ٹو رائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اب فرق آپ یہاں پہ دیکھ لیں دوسرے پیرا گراف پہ میں یوز کرتا ہوں آر ٹی ایل رائٹ ٹو لیفٹ اگر آپ کو کچھ پتہ چلا ہو دیکھیں ذرا دونوں کو واضح کرنے کے لیے میں نے دونوں کے اوپر الگ الگ کلاس لگائی ہے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے دونوں کے ساتھ ہم ڈیفرنٹ ویلیوز یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ فرسٹ کو میں نے کال کیا اسی طریقے سے سیکنڈ پیرا گراف کو میں نے کال کیا یہاں پہ میں نے اس کی ڈیریکشن لکھی ہے ٹیکس کی لیفٹ ٹو رائٹ یعنی کہ اس کا جو فلو ہے ٹیکس کا یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھا جائے گا اور یہ جو پیرا گراف ہے اس کو میں نے لکھا رائٹ ٹو لیفٹ یہ الٹا یہاں سے اس کا فلو اس طریقے سے چل رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ چل رہا ہے اگر ہم ان دونوں کو ذرا اولٹ کر کے دیکھتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ اس کو کر دیں لیفٹ ٹو رائٹ اس کو کر دیں سیو کریں ریفریش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا فلو اوپوزٹ ہو گیا یعنی کہ اس کا لیفٹ ٹو لائٹ ہو گیا اس کا رائٹ ٹو لیفٹ ہو گیا اسی طریقے سے ہم ایک اور پراپٹی یوز کر سکتے ہیں سوری ویلیو اس میں یوز کر سکتے ہیں انہیرٹ کے نام سے انہیرٹ میں کیا ہوتا ہے ٹیکس فلوز ان دی سیم ڈیریکشن ایز ایٹس پیرنٹ ایلیمنٹ یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹ ایلیمنٹ کے مطابق ٹیکس فلو کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو پیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس سے جس ڈیو کے اندر وہ ٹیکسٹ آ رہا ہے اس پہ آپ نے کون سا فلو یوز کیا ہے اس کے مطابق ہی وہ آ جاتا ہے اب یہاں پہ چونکہ کوئی پیرنٹ ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہ آپ کو بائی ڈیفالٹ جو فارم نارمل بائی ڈیفالٹ اس کی فارم ہے وہ اسی فارم میں آپ کو نظر آ گیا ہے انہیرٹ کہنے سے تو بیسیکلی دو ویلیوز ہیں لیفٹ ٹو رائٹ ہیں رائٹ ٹو لیفٹ اور انہیرٹ آپ اس وقت یوز کرتے ہیں جب کوئی ایلیمنٹ آپ کسی ڈیف کے اندر یوز کر رہے ہیں اور اس ڈیف کو آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ دیا ہے تو پھر آپ اس پیراغراف کو انہیرٹ کرتے ہیں انہیرٹ سے مراد وہ اسی اپنی اوپر والی جو مین ڈیف ہے اس کے پیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا وہ اسی کو فالو کر لے گا تو اس طریقے سے انہیرٹ کی ویلیو آپ یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی یہ بیسیکلی ٹیکس فارمیٹنگ کی جو پراپٹیز ہیں وہ اینڈ ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ نئے ٹاپک سے ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور کسی بھی قسم کا کوئی قویسن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یوٹیوب پہ آپ فیڈبیک لازمی دیا کریں جو قویسن ہی ہوگیارہ ہے وہ آپ لیکن وہاں پہ بار بار میرا ریپلائی کرنا وہ ایک پرابلم ہے فیس بوک کا پیج میں نے بتایا تھا ویب ٹیک ہب کے نام سے پیج لائک کریں وہاں پہ آ کے آپ کوئیسننگ کریں تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے ساتھ کمیونکیشن چلتی رہے گی دعا میں یاد رکھئے کہ یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ و نحسے